ہیلیڈے ریزنیک اور کرین کے تیسرے چپٹر میں آپ کو خوش آمدید اور آج ہم نیوٹن کے تیسرے قانون کے بارے میں بات کرنے والے ہیں گزشتہ لیکچر میں میں نے نیوٹن کے دوسرے قانون کی بات کی تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب کسی اوجیکٹ کے اوپر فورس لگائی جاتی ہے تو اس میں وہ فورس ایکسلریشن پیدا کر سکتی ہے وہ جو ایکسلریشن ہے وہ اس لگائی جانے والی فورس کے پرپورشنل ہوتا ہے انفیکٹ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے اور اس اوجیکٹ کی جو میس ہوتی ہے اس کے وہ انورسلی پرپورشنل ہوتا ہے آج ہم یہ دیکھیں گے جو کہ نیوٹن کا تیسرا قانون ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ اوجیکٹس ہوں اور وہ سارے اوجیکٹس آپس میں ایک دوسرے کی اوپر فورس لگا رہے ہوں تو ان میں سے اگر دو اوجیکٹس ہم کنسیڈر کرنے تو وہ جو ایک دوسرے کی اوپر فورس لگائیں گے ان کی کس طرح کی انٹریکشن ہوتی ہے تو اگر ہمارے پاس بہت سارے اوجیکٹ ہوں فرض کروں کہ ہمارے پاس کچھ اوجیکٹس ہیں یہ وہ اوجیکٹس ہیں جن کی میسز مختلف ہو سکتی ہیں ان کی باقی پروپرٹیز مختلف ہو سکتی ہیں اور فرض کریں کہ یہ سارے اوجیکٹس جو ہیں یہ ایک دوسرے کی اوپر فورس لگا رہے ہیں تو یہ میرا فرسٹ اوجیکٹ ہے دیس ایس سیکنڈ اوجیکٹ دیس اون ایس تھرڈ ایس کال دیس اوجیکٹ ایس فورس اوجیکٹ جبکہ این یہاں پہ کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے لیمی موو دیائیگرام ڈاؤن کیونکہ ادھر تھوڑی سی میری اپنی تصویر کے نیچے مجھے لگتا ہے کہ دیائیگرام کٹ رہی ہے سو لیٹس مووویٹ ڈاؤن ہیر اور اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کچھ اوجیکٹس ہیں اور اگر ہم یہ فرض کریں کہ یہ اوجیکٹس جو ہیں یہ ایک دوسرے کی اوپر فورس لگا رہے ہیں تو ان میں سے اگر ہم کوئی سے دو اوجیکٹس کنسیڈر کر لیتے ہیں اس کے لیے اس پارٹیکلر ایگزامپل کے لیے میں دوسرے اور جو یہ چوتھا اوجیکٹ ہے اس کو اگر کنسیڈر کروں تو ان کے درمیان میں جو انٹریکشن ہوگی میں اس انٹریکشن کو اس لائن سے ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور یہ انٹریکشن جو ہے لیمی ٹرائی تو گیٹ ا سٹریٹ لائن ای کودنٹ گیٹ ا سٹریٹ لائن تو ان کے درمیان جو فورس لگے گی اس فورس کو میں یوں ریپریزنٹ کر سکتا ہوں کہ جو دوسرا اوجیکٹ ہے اس کے اوپر جو چوتھا اوجیکٹ فورس لگاتا ہے اس کو ہم ریپریزنٹ کریں گے ایف ٹو فور اور یہ وہ فورس ہے فورس اور یہ والا جو نومن کلیچر ہے اوجیکٹس کے اوپر فورس جب لگتی ہے تو جب ہم اس کو اس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں جیسے اس ڈائیگرام میں ریپریزنٹ کیا اس ایف ٹو فور سے میں نے ریپریزنٹ کیا ہے سیمبل سے اس طرح کی سیمبلک جو نام دینا ہے فورس کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیکھا تھا اور اسی طرح جو فورس سیکنڈ آبجیکٹ اس فورت آبجیکٹ کے اوپر لگائے گا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایف ٹو اور یہ سوڈ بی فورس فورس آن آبجیکٹ فور بائی دا آبجیکٹ ٹو ٹھیک ہے تو میں نے مثال آپ کو یہ دی ہے کہ ہمارے پاس کچھ آبجیکٹس ہیں جو واپس میں ایک دوسرے کے اوپر فورسز لگا رہے ہیں اور ان میں سے اگر ہم کوئی سی دو اوپجیکٹ کنسیڈر کریں اور باقیوں کو فاردہ مومنٹ اگنور کر دیں اور ان دو اوپجیکٹس کے درمیان فورسز کو دیکھیں جو وہ ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ جو فورسز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ایکٹ کرتی ہیں کہ جو فورس چوتھا اوپجیکٹ دوسرے اوپجیکٹ کے اوپر لگائے گا جس کو میں نے ایف ٹو فور سے ریپریزنٹ کیا ہے یہ ایکوال ہوگی اس فورس کے جو دوسرا اوپجیکٹ چوتھے اوپجیکٹ کے اوپر لگائے گا یعنی ایف ٹو فور جو ہے یہ میگنیٹوڈ میں ایف فور ٹو کے برابر ہوگی اب چونکہ فورسز ویکٹر کوانٹسٹیز ہیں تو ہمیں ان کی ڈائریکشن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو جب ہم ڈائریکشن کی بات کریں گے تو جو فورسز یہ لگاتے ہیں یہ ڈائریکشن میں اپوزٹ ہوتی ہیں انس کو میتھمیٹیکلی ہم یوں ریپریزنٹ کر سکتے ہیں کہ چونکہ فورسز ویکٹرز ہیں تو ان کی اوپر ویکٹوریل سائن اور اپوزٹ ڈائریکشن کو شو کرنے کے لیے یہ مائنس کا سائن آئے گا تو میں نے اس ڈائیگرام میں جو رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ میں نے سکیچ ڈراؤ کیا اس میں میں نے اگر اس لائن سے فورسز کو ریپریزنٹ کیا ہے تو جو ایف ٹو فور ہے یعنی جو دوسرے اوپجیکٹ کی اوپر فورس ہے چوتھے اوپجیکٹ کی اوپر وہ اس ڈائریکشن میں ہوگی اور سیمیلرلی جو چوتھے اوپجیکٹ کی اوپر فورس ہے جس کو میں نے ایف فور ٹو سے لکھا تھا وہ اس ڈائریکشن میں ہوگی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ اپنا کوارڈینیٹ سسٹم ڈیفائن کریں جو یہاں پہ میں یوں چوز کر لیتا ہوں کہ لٹس سے جو پوزٹیو وائ ہے وہ اپورڈ ڈائریکشن میں ہے اور جو پوزٹیو ایکس ہے وہ رائٹ ورڈ ڈائریکشن میں ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایف ٹو فورس ہے وہ پوزٹیو وائ ایکسز کی طرف ہے اور جو ایف فور ٹو ہے وہ نیگٹیو وائ ایکسز کی طرف ہے تو یہ دونوں فورسز جو ہیں یہ ڈائریکشن میں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں تو یہ جو میتھی میٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ ایکشلی نیوٹن کے تھرڈ لاکی سٹیٹمنٹ ہے اور اس کو اگر آپ ماتھمیٹیکلی لکھنا چاہیں تو یہ سٹیٹمنٹ بنتی ہے let me actually write it so the statement is when a body exerts a force on another body the other body also exerts a force on the first body the magnitude of these two forces is equal but their direction is opposite to each other تو یہ ہمارے پاس definition ہے نیوٹن کے تھرڈ لاک کی جب آپ اس کو الفاظ میں بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک فورس جو ہے وہ ایکشن کہلاتی ہے اور جو دوسری فورس ہے وہ ریاکشن کہلاتی ہے اس نام کی ویسے کوئی تفریق نہیں ہے ان میں سے جس فورس کو آپ ایکشن کہیں گے آپ اپنی مرضی سے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ جب آپ ایک فورس کو ایکشن کہیں گے تو جو دوسری فورس ہے وہ اس کا ریاکشن بن جائے گی مثال کے طور پہ اگر میں اس میں ایف ٹو فور کو ایکشن کہہ دیتا ہوں سو لیٹ ایف ٹو فور ایکشن فورس دین جو ایف فور ٹو ہے یہ ریاکشن کہلائے گی اس ایکشن کا تو یہ ہماری پیورلی فریڈم ہے کہ ہم کس فورس کو ایکشن کہتے ہیں اور کس کو ریاکشن کہتے ہیں لیکن ایک دفعہ آپ کسی فورس کو ایکشن کہہ دیں گے تو جو فورس اس کی اپوزٹ ڈیریکشن میں لگ رہی ہوگی وہ ریاکشن فورس بن جائے گی تو یہاں سے ہمارے پاس دوسری سٹیٹمنٹ آتی ہے نیوٹن کے تھڑلا کی جو یہ کہتی ہے کہ ایفری فورس ایکوال اینڈ اپوزٹ ریاکشن جو کہ تھوڑی سی آسان اور سیمپلی فائیڈ وریجن ہے اسی کا تو سٹیٹمنٹ جو دوسری ہے ایفری ایکشن ہیز این ایکوال اینڈ اپوزٹ ریاکشن یہ بہت ہی زیادہ سیمپلی فائیڈ سٹیٹمنٹ ہے نیوٹن کے تیسرے قانون کی تو اس کی اب ہمیں کچھ ایکزامپلز دیکھنی ہے لازمی طور پہ کیونکہ اس میں سٹیٹمنٹ بہت زیادہ کنفیوین کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی دو فورسز ایک دوسرے کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کا ایکشن ریاکشن پیئر بنا رہی ہو تو میں اب کچھ ایکزامپلز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے میں یہ شو کروں گا کہ ہر دو فورسز کا پیئر جو ہوتا ہے وہ ایکشن ریاکشن پیئر نہیں ہوتا اور اس میں جو میں پہلی ایکزامپل دے ہوں گا ایکزامپل ون وہ لیٹس ٹیک ارث مون سسٹم ارث مون سسٹم ہمیں پتا ہے کہ ارث اور چاند جو ہیں زمین اور چاند جو ہیں جی ایک دوسرے کے اوپر گریویٹیشنل فورس لگاتے ہیں اور اگر اس کو ہم ڈائیگرامیٹیکلی شو کریں تو فرض کریں کہ یہ ارث ہے اور اس کے گرد اس آربیٹ میں کہیں پہ چاند گھوم رہا ہوتا ہے لیٹس ایکشنل ٹرائی ٹو میک اٹھ لک بیٹر جی تو یہ زمین کے گرد چاند گھوم رہا ہے سو دیس is مون اور جو ان کے درمیان فورس پائی جاتی ہے وہ دیریکٹلی ان کے سینٹرز کے درمیان ہوتی ہے تو ان کو اس ییلو لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ فورس جو ہے جو ارث کی وجہ سے چاند کے اوپر لگتی ہے اس کی ڈائریکشن یہ ہے تو اس کو میں ریپریزنٹ کروں گا ف ایم ای فورس آن مون دیو ٹو ارث اور جو ارث کے اوپر چاند کی وجہ سے لگتی ہے وہ اس کی اپوزیٹ ڈائریکشن میں ہوگی تو لیم می یوز ای دیفرنٹ کلر فار دیٹ ان لیٹس ریپیزنٹ دیس کلر لیٹس یوز دیس کلر فر ریپیزنٹ دی اور اس کو جب آپ ایکشن رییکشن پیئر کی فارم میں لکھتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ایم ای فورس آن مون دیو ٹو ارث یہ ایکول ہے مینی ٹوڈ میں لیکن اپوزیٹ ہے ڈائریکشن میں آن تو دا فورس آن ارث دیو ٹو مون یعنی ف ای 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 اور یہ ہمارے پاس ایک ایکشن رییکشن پیئر ہے ایکشن رییکشن پیئر کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ دو مختلف اوبجیکٹ کے اوپر لگنی چاہیے تو اس کیس میں جو چاند فورس لگا رہا ہے وہ زمین کے اوپر ہے اور جو زمین فورس لگا رہی ہے وہ چاند کے اوپر ہے تو یہ ایکشن رییکشن پیئر تو یہ ہمارے پاس ایک سمپلی فائی اگزامپل تھی جس میں صرف دو اوبجیکٹ ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر فورس لگا رہے ہیں لیٹس ٹیک ایک 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 نمبر 2 اور ہمارے پاس کچھ اس طرح بنے ڈائیگرام بنے گی اس میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو بک کا ویٹ ہے وہ ٹیبل کے اوپر پڑ رہا ہے اور جو بک کا ویٹ ہے وہ ارث کی فورس کی وجہ سے ہے تو اس میں میں سب سے پہلے فورس کو لکھتا ہوں اور پھر اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ کون سی فورس جو ہیں وہ آپس میں ایکشن ریاکشن پیر بناتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو بک اس کے بعد جو دوسری فورس ہے ہمارے پاس وہ ہے ف پی ٹی جو کہ ہے فورس آن بک دیو ٹو ٹیبر اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس ف بی ای فورس آن بک دیو ٹو ارث کیونکہ ارث بی بک کے اوپر فورس لگا رہی ہے اور پھر مزید فورس بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پیورلی ڈی پیڈ کرتا ہے کہ آپ کون کون سی فورس کنسیڈر کر رہے ہیں یعنی کون سے ابجیکٹ کی فورس کس ابجیکٹ کے اوپر آپ کنسیڈر کر رہے ہیں تو ایسے 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 فورس کے ہاں فبت و فب ایسے فب فب جو کے فورس ارث دیو تو بک ہے تو فورس ارث دیو بک اور ایسے انکلوڈ ایک فورس اور ایسے فورس ارث دیو تیبل تو یہ فورس ارث دیو ٹو ٹیبل اوکی لیٹس لیٹس ڈیل بیو آنی دیس فورس تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں پہلی دو فورس کا پیر ان دو فورس کا تو ایف ٹی بی جو ہے یہ وہ فورس ہے جو ٹیبل کے اوپر لگ رہی ہے بک کی وجہ سے اور ایف بی ٹی جو ہے یہ وہ فورس ہے جو بک کی وجہ سے لگ رہی ہے ٹیبل کے اوپر تو یہ ہمارے پاس ایکشن ری ایکشن پیئر ہے کیونکہ جو دونوں فورس ہیں وہ دو مختلف اوبجیکٹس کے اوپر لگ رہی ہیں ایکشن ری ایکشن پیئر کی جو نیوٹن تھرڑلا ہمیں بتاتا ہے اس کی کنڈیشن یہ ہی ہے کہ جو فورس ہیں وہ مختلف اوبجیکٹس کے اوپر لگنی چاہیے ایک اوبجیکٹ کے اوپر نہیں لگ سکتے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایکشن ری ایکشن پیئر ہے اور یہ ہے اس کے بعد اگر ہم بک اور ارث کا سسٹم کنسیڈر کریں ایکشن ری ایکشن پیئر ہے یعنی ایف بی ای جو ہے یہ ایکوال اور اپوزیٹ ہے ایف ای بی کے جو فورس بک ارث کے اوپر لگا رہی ہے وہ ایکوال اور اپوزیٹ ہے اس فورس کے جو ارث بک کے اوپر لگاتی ہے تو یہ دو پیئر ہم نے کنسیڈر کر لیے ناو لیٹس کنسیڈر مور پیئر اس میں ہم یہ ہے کہ ایف بی کو ایف بی ای سے لے سکتے ہیں یا پھر ایف بی ٹی کو ایف بی ای سے لے سکتے ہیں آپ کوئی سی دو فورس لے کے ان کا پیئر بنا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ ایکشن ری ایکشن پیئر ہیں یا نہیں ہیں مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ جو ایف بی ای ہے ایف بی ای فورس آن بک ڈیو ٹو ارث اینڈ ایف ٹی ایف بی ٹی فورس آن بک ڈیو ٹیبل اگر میں ان دو کو لوں کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ بک کے اوپر ایٹ کر رہی ہے دونوں فورس تو اگر آپ ارث اگر آپ اس کو یہاں پہ ایروز بنا کے دکھانا چاہیں جو کہ میں کرنے جا رہا ہوں ایف ایفرنٹ کلر فار دیس ایف کلر ایف 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 فورس بک کے اوپر لگ رہی ہے ٹیبل کی وجہ سے وہ بلکل اس کی اپوزٹ ڈیریکشن میں ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ چونکے فورس ایکوال اور اپوزٹ ہیں اور آہ میگنیٹوڈ میں برابر ہیں بزاور آف کورس جو بک ہے تو ہمیں یوں لگ ریک ان کی ڈیریکشن بھی ایک دوسرے کے مخالف ہے اور ان کی میگنیٹوڈ بھی برابر ہے تو یہ ایکشن ریکشن پیر بناتی ہیں لیکن ایکشلی یہ نہیں بناتی اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بک ہے دونوں فورس اس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہیں جب بھی دو فورس ایک ہی اوبجیکٹ کے اوپر ایکٹ کر رہی ہو اپوزٹ ڈیریکشن میں ہو میگنیٹوڈ میں برابر ہو تو اس کا جو ریزلٹ آتا ہے وہ نیٹ فورس سمپلی زیرو آتی ہے وہ ایکشن ریکشن پیر نہیں بناتی ایکشن ریکشن پیر بنانے کے لیے فورس کا دو مختلف اوبجیکٹ کے اوپر لگنا ضروری ہے یعنی اگر بک جو ہے وہ ارث کے اوپر فورس لگا رہی ہے تو اس کے رسپونس میں ارث اگر بک کے اوپر فورس لگائے گی تو وہ ایکشن ریکشن پیر بنے گا ہمارے پاس تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ایبل بھی بک کے اوپر فورس لگا رہے ارث بھی بک کے اوپر فورس لگا رہی ہے تو یہ ہمارے پاس ایکشن ریکشن پیر نہیں ہے let me choose the red color for it so this is not action reaction پیر not an action reaction پیر جس کی نیوٹنز تھرڈ لہ بات کرتا تو it's not an action reaction پیر اس درہ آپ ایک اور example لے لیں یہاں سے جو action reaction پیر نہیں بناتا and let me take two other forces which do not make an action reaction پیر اور وہ ہوں گی let me take F TB F TB and F BE اگر آپ ان دو forces کو دیکھیں تو یہ جو پہلی force ہے F TB یہ وہ force ہے جو book table کے اوپر لگا رہی ہے اور F BE یہ وہ force ہے جو earth book کے اوپر لگا رہی ہے ٹھیک ہے تو کنسیڈر 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 رہے ہیں تو وہ force جو action reaction پیر بنائے گی وہ ہوگی جو table earth کے اوپر لگائے گا اور earth table کے اوپر لگائے گی ٹھیک ہے اب اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ جو book table اور earth کا system ہے یہ تین objects کا system and you need to be very very careful کہ آپ کون سے forces consider کر رہے ہیں یا کون سے objects consider کر رہے ہیں آپ کبھی بھی بلکہ یہ بہت confusion question ہے مجھ سے کچھ دن پہلے کسی student نے پوچھا ہوا تھا کہ اس میں کیا ماجرہ ہے action reaction pair آپ یہ pair بنا سکتے ہیں جو force book table کے اوپر لگا رہی ہے that is an action reaction pair کیونکہ وہ opposite direction میں ہیں اور دو مختلف objects کے اوپر ہیں similarly جو book earth کے اوپر force لگاتی ہے وہ بھی action reaction pair ہے لیکن جو table book کے اوپر force لگاتا ہے اور یہاں پہ دکھائی ہے یہ action reaction pair نہیں بناتے کیونکہ یہ دونوں forces ایک ہی object کے اوپر ایک کر رہی ہیں اوکے لیٹس موو آن ایک 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 ورکر پوشنگ ورکر پوشنگ آن بلوگز تو آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ورکر ہے جو بلوگز کو تکیل رہا ہے بلوگز کو میں نے بلوگ ون اور بلوگ ٹو کا نام دیا ہے اور ورکر کو میں نے و سے ریپریزنٹ کی ہے تو اس میں بھی بہت ساری forces ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر objects لگا رہے ہیں اس میں جو پہلی force ہے جو میں consider کرنے والا ہوں وہ force ہے جو ورکر block number one کے اوپر لگاتا ہے let's call it f one w یہ وہ force ہے force on block one due to worker ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں blocks جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ in contact ہیں تو ان کے درمیان بھی forces act کر رہی ہیں اور ان کے درمیان جو forces act کریں گی وہ کون سی کریں گی f one two force on block one due to block two similarly f two one آئے گی ہمارے پاس جو force on block two ہے due worker صرف block number one کے اوپر force لگا رہا ہے اس کے علاوہ مزید forces ہیں مثال کے طور پہ جب worker blocks کو push کرتا ہے تو worker اپنے پاؤں سے اس direction میں ground کے اوپر force لگا رہا ہے اور اس force کو ہم کہہ سکتے ہیں f g w force on ground due to worker اور in response جو ground ہے وہ worker کے اوپر force لگا رہی ہے جس کو f w g کہہ سکتے ہیں تو یہ ساری forces ہیں جو اس system میں involve to ہم نے یہ دیکھ ہے کہ کون سے pair جو ہیں وہ action reaction pair ہیں تو سب سب پہلے جو pair ہے ہمارے پاس action reaction pair ہے وہ اگر آپ اس diagram کے اوپر غور کریں تو اس diagram میں worker اور block one کے درمیان جو forces exist کر رہی ہیں وہ action reaction pair ہیں کیونکہ worker block پوش کر رہے اور block ہے وہ ان response worker کے اوپر پوش کرتا ہے تو جو پہلی force ہے ہمارے پاس جو پہلا pair reaction reaction کا وہ ہے f one w force and block one due to worker یہ equal اور opposite ہے f w one کے تو یہ ہے ہمارے پاس action reaction pair جو دوسرا action reaction pair ہے وہ آپ یہ والا pair consider کر سکتے ہیں جو ground اور worker کے درمیان exist کر رہے یعنی f g w یہ equal اور opposite ہے f w g کے تو یہ بھی ہمارے پاس action reaction pair ہے action reaction pair اس کے علاوہ جو دونوں blocks کے درمیان forces exist کر رہی ہیں وہ بھی ہمارے پاس action reaction pair ہے یعنی f one two یہ equal اور opposite ہے f two one کے یہ بھی ہمارے پاس pair بناتی ہیں forces کا یعنی یہ بھی action reaction pair بناتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان situations میں اور آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی forces جو ہیں actually reaction reaction pair بنا رہی ہیں اور condition یہ کی ہے کہ آپ نے ہمیشہ وہ forces consider کرنی ہے جو دو object mutually ایک دوسرے کے اوپر apply کر رہے ہوں کوئی اگر کوئی سی دو forces ایک object کے اوپر ایکٹ ہو رہی ہیں تو وہ action reaction pair نہیں بنے گا مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ اور دوسری فورس ہم دوسری فورس ہمارے پاس let's say F1 W F2 FW1 F W1 this is not an action reaction pair کیوں یہ action reaction pair نہیں ہے کیونکہ دو object ground اور block number 1 یہ دونوں worker کے اوپر force لگا رہے ہیں تو اس case میں یہ ہمارے پاس action reaction pair نہیں آتا کیونکہ ایک object کے اوپر دو دوسرے object جو ہیں وہ force لگا رہے ہیں فائنلی میں ایک example اور discuss کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ topic بہت important ہے اور اس میں بہت confusion رہتی ہے کہ ہم کیسے action reaction pair کو ڈھونڈے تو this will be my final example and this is example 4 let me see if I have named the third example so yeah this was actually example theory so let me write it example 3 so this one is example 4 and this is the name of this example is block spring system block spring system so اس میں situation یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک mass ہے جو ایک spring کے ساتھ attach کی گئی ہے اور spring جو ہے وہ دوسری طرف کسی solid support سے بندہ ہوا ہے let say this is the solid sport and then we have spring اور spring کی دوسری طرف ایک mass ہے جو ہم نے لگائی ہوئی ہے so let this be the mass تو اب اس میں ہم دیکھیں تو بہت ساری forces ہیں جو اس کے اندر ایکٹ کر سکتی ہیں اور دیکھیں system جو ہے ہر example میں system میں خود سے define کرتا ہوں اور اس میں کچھ objects ہیں جو آپ اس میں interact کر رہے ہیں تو اس اگزامپل میں میں فیلحال یہی consider کروں گا جو کچھ اس diagram میں آپ شو کا آپ کو نظر آرہ ہے اور پھر اس کے بعد میں اس میں فردر ایک اور object کو بھی include کر لوں گا اور بتاؤں گا کیسے modify ہو جاتی ہیں چیزیں so we have till this point we have a force let this be the mass تو اس mass کے اوپر ہمارے پاس force ہے اس کا weight جو کہ ہے f let's call it b e force on block due to earth اور پھر اس block کے اوپر force لگ رہی ہے f b s force on block due to spring let me let me actually write the names تو جو پہلی force ہے وہ ہے f b e force on block due to earth then دوسری force جو ہمارے پاس system کے اندر موجود ہے وہ f b s ہے force on block due to spring پھر آپ تیسری force جو ہے وہ f s b لے سکتے ہیں جو کہ force on spring ہے due to block due to block تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت ساری forces introduce کروا سکتے and let me actually make it more explicit and let me introduce earth at the bottom so this is earth اب ہم اس میں یہ consider کر سکتے ہیں کہ جو earth ہے وہ بھی اس system کے اندر included ہے تو ظاہر ہے جب earth included ہے تو earth بھی force لگائے سکتے ہیں اب جو ہے سپرنگ کے اوپر بھی force لگا سکتی ہے so this is the fourth force so f s e force on spring due to earth force on spring due to earth اور پھر spring بھی earth کی اوپر force لگا سکتا ہے تو یہ بن جائے گی f e s force on earth due to spring let's deal with only these forces لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ system کے اندر ہر object کو consider کر دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے object کے اندر اسی system کے موجود دوسرے object کے اوپر force لگا mass which is f b s force on block due to spring یہ equal or opposite ہے force on spring due to block کے تو یہ ہمارے پاس action reaction pair ہے اس کے بعد جو دوسرا action reaction pair ہے وہ force on spring due to earth یہ equal or opposite ہے force on earth due to spring اور یہ بھی ہمارے پاس pair ہے اس کے بعد آپ spring اور earth کی ہم نے consider کر لی آپ mass اور earth کے درمیان consider کر سکتے ہیں تو جو تیسرا pair ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے f b ارث 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 بی یعنی جو force block earth کے اوپر لگا رہے ہے اس کی ارث بلاغ کے اوپر لگا رہی ہے this is also an action reaction pair تو آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمارے پاس بہت ساری interaction forces آتی ہیں اور چونکہ یہ forces جو ہیں یہ gravitational nature کی ہیں تو gravitational force ہر object کے اوپر لگاتا ہے اور وہ ان کی mass کے اوپر depend نہیں کرتی اب فردر جب ہم آگے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو mutual forces ہے اب آپ یہاں پہ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ earth اتنی بڑی ہے اور اس کے مقابل میں spring جو ہے اس کا mass تو نہ ہونے کے برابر ہے پھر وہ اتنی ہی force کیسے لگا سکتا ہے تو یہ جب آپ آگے والے chapters میں چلیں گے تو ہیں پھر question ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی block کو یا کسی چیز کو پھینکتے ہیں آہ ادھر گراتے ہیں تو یہ زمین کی طرف ہی کیوں جاتا ہے یعنی ہمیں یہ pencil اگر میں گراتا ہوں تو pencil move کرتی ہوئی کیوں نظر آتی ہے زمین کیوں move کے large compared to the acceleration which this object produces in earth تو یہ reason ہے ادھر وی یہ forces ایک مینی مینی ہوتی ہیں اور اپوسیت ڈریکشن میں ہوتی ہیں اور اگر ساتیس فائد ہم اگر پوسیبل چیز 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 اگر اکی اگر 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 اس کو کچھ اور اس کو اگر اگر بی ای فورس اون بلاک دیو تو ارت اور اس فورس آن بلاک دیو تو سپرنگ اور یہ ہمارے پاس ایکشن ریکشن پیر نہیں ہے پھر یہ فورس کیا کام کر رہی ہیں کیونکہ بلاک کے اوپر لگتو رہی ہیں یہ فورسز اس بلوک کے اوپر لگ رہی ہیں اور ان فورسز کے انڈر جو بلوک ہے وہ ریسٹ میں ہے یعنی ایک بھی لیبریم کی حالت میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس سسٹم میں جو بلوک ہے وہ ریسٹ کی حالت میں ہے یعنی اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے تو یہ فورسز صرف بلوک کو بیلنس آؤٹ کر رہی ہیں but this is not the action reaction pair which newton third law talks about